پڑھے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں ایسی قوم بھی رہتی ہے وہاں پہ جو پچاس روپے والے جیب کترے کو مار مار کے لہو لہان کر دیتی ہے اور پچاس عرب کی کرپشن کرنے والوں کو حکمران منتخب کر لیتی ہے اور یہ بیٹھے میں کیے چلے جا رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں کیے چلے جا رہے ہیں ہر سال کوئی نہ کوئی چلاتا ہے کبھی نواز شریف تو کبھی زرداری نواز شریف تو زرداری اور ملک کھا کے بیٹھ گیا ہے پھر بھی عوام جو ہے کچھ نہیں کر رہے اگر یہی پیسہ جو یہ سب لے کے بھاگے میں یہ سب واپس لے کے آئے تو پاکستان کے اکانومی تو کہاں سے کہاں پہنچا ہے صرف جو ہے یہ ہڈی پھیک دیتے ہیں لوگ اور عوام جو ہے اس کے اوپر چڑھ گئی اب صرف کرپشن کا چل رہا ہے مگر ہو کچھ نہیں رہا ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا سارے لیڈر لگے میں لگے میں ہم اگر کچھ کر نہیں رہے سمجھے نا اسے باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے وہاں پہ کہاں لیں ان کو کیا ہمدردی ان کے گھر میں تو اچھے اچھی گاڑیاں پیڑ بڑے بڑے گھر بنگلے لے کے بیٹھے ہوئے یہ پولیٹیشنز تو یہ کیا سوچیں گے غریب عوام کا تو غریب عوام کو خود سوچنا چاہیے اپنے لیے کہ اگر یہ نہیں سوچ سکتے تو چلو ہم بھی اٹھ کے ذرا ان کو دکھائیں وہ پہلی والی بات تو رہی نہیں سمجھے نا مہاجری ایک ایسی قوم ہے جو اٹھ اٹھ کے اعتجاج کرتی ہے مہاجری ایسی قوم ہے جس نے پاکستان بنا دیا نہیں تو تم لوگ تو وہاں انگریزوں کے اس میں بیٹھے رہتے اب تک انہی کے وجہ سے سالے تمہیں پاکستان مل اور تم انہی کو بلا کہتے ہو جس سوچا ہے جس سوچسا ہے جس سوچا ہے اور تقریب عمران اور اسی کی طرح اور چ This سوچا ہے جس سوچین اور کوئی کیا اور کشم علاقہ جی ہمیں رہے سوچے ہمیں